اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو گائیز کیسے لگیں آپ کو ہماری پہلے والی ویڈیوز تو گائیز آج کی ویڈیو ہم یہاں سے فروض کرتے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اب کہاں جا رہا ہے تو گائیز میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ قربانی کے دن نزدیک آ چکے ہیں ہم نے جو اپنے فارم کے لیے بکرے لینے تھے وہ تو وہ فی الحال لے لیے ہیں تو گائیز میں نے سوچا اور گھر والوں نے بھی کہا کہ اب ہمارے پاس جگہ تو اوریڈی ہے ہی تو کیوں نہ قربانی کے بکرے بھی لے کے پہلے کھڑے کر لیں تو گائیز آج میں جا رہا ہوں ملتان کی سب سے مشہور اور بڑی منڈی بہاول پور بائی پاس چوک کے چوک پر جو ہے اس سے آگے کر کے تو میں اس منڈی جا رہا ہوں تو گائیز آئیں آپ کو بھی آج ہم منڈی وزٹ کرواتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ منڈی میں کیا صورتحال ہے ریٹس کی تو گائیز پہلے ہم منڈی پہنچتے ہی آپ کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ منڈی کی کیا صورتحال ہے قیمتوں کی کیا صورتحال ہے چھوٹے جانور کے کیا ریٹ ہیں بڑے جانور کے کیا ریٹ ہیں کیونکہ گائیز مجھے تو نہیں لگتا کہ ریٹ مناسب ملیں وہ آپ لوگ پوچھیں گے کہ کیوں آپ کو ایسا نہیں لگتا کیونکہ گائیز آپ خود بھی جانتے ہیں ملکی حالات کس رخ جا رہے ہیں ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی مناسب ریٹ میں جانور مل جائے کیونکہ جانور جب بھی سستے ریٹ میں ملا ہے ہمیشہ آخری آخر کے دنوں میں ملا ہے چاند راہ سے دو تین دن پہلے اس سے پہلے آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ منڈیوں کے اور ادھر ادھر ریٹ کتنے ہائی ہوتے ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ ابھی عید کو پندرہ ایک دن باقی ہیں تو ہم جا کے منڈی کا ایک وزٹ کر لیں اور آپ لوگوں کو بھی منڈی کی صورتحال سے اگاہ کریں کہ اس وقت منڈی کی صورتحال کیا چل رہی ہے تو آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ منڈی کو وزٹ کریں اور ہمارے اس ویلوگ کو انجوائے کریں کہ ہم کیسے بیپاریوں سے بکرے کی بڑے جانور کی بارگیننگ کرتے ہیں کیونکہ گائز سب سے مین بات جانور کریتے وقت انسان پر خود ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انسان اگلے بندے کو کیسے ڈیل کر رہا تو آئیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ٹریک کو انجوائے کریں اور منڈی پہنچتے تک ہمارے ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ہم جب منڈی پہنچ جائیں تو ہمیں ضرور واش کریں موسیقی 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 تو گائز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ابھی اپنے شہر ملتان میں ہی ہیں تو راستے میں ٹرافک ہونے کی وجہ سے تو آپ کو پتہ ہے کہ شہر میں ٹرافک کیسے ہوتی ہے تو ہمیں ملتان سے نکلتے نکلتے ہی کافی ٹائم لگ جائے گا تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھئے گا موسیقی 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 تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت پرانا شوجہ بارڈ روڈ سے ہوتے ہوئے فلائی آور کی طرف جا رہے ہیں اور تو گائز میرے ساتھ رہیے گا کام فلائی وید می اینڈ گو موسیقی 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 تو آئیے اب ہم آپ کو مختلف قسم کے جانور دکھاتے ہیں اور مختلف قسم کے ان کے ریڈز ہوں گے آپ دیکھ کے خود بھی پریشان ہو جائیں گے تو گاڑی ایک سائٹ پر لگاتے ہیں پہلے ہم تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لیکن ہے ایک دا سا یہ سفتے ہوں گے ہوترا اللہ حبالا اس بگلے کا یہ مانگ رہے ہیں جی ایک لاکھ دس ہزار ہوتا ہے ہوتا ہے ملکتہ ہوتا ہے ہوتا ہے پہنٹ موسیقا ہوتا ہے girlfriend میرے دنے چھوڑے گا ملتان کا مشہور جہاز جو اکسا سڑکوں پہ چلتا ہے ایکسپریس چیما تو اب ہم واپسی گھر جا رہے ہیں کیونکہ ہماری بات کسی سے نہیں بنی ریڈ بوت ہائی تھے تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ آئیں گے پھر تو گائیز جیسا کہ آپ جانتے ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ آئیں گے اور پھر بارکنی کریں گے ہم نے چھوٹے جانور کے بھی ریڈ بتا کی اور بڑے جانور کے بھی اس وقت منڈی بہت تیز جاری ہے پھلا تو ہماری بات کسی سے نہیں بن سکی اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بیلوگ میں دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ چکر لگائیں گے کیونکہ قربانی تو ضرور کرنی ہے جس کے لئے جانور تو ہمیں لینا پڑے گا ملتے ہیں نیکسٹ بیڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں& ملتے ہیں ملتے ہیں super ملتے ہیں موسیقی